اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک نمشکار میں ہوں انکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایک بچی جو چھوٹی سی بچی ہے پوجہ ہے اس کا نام ڈیڑھ سال اس کی عمر ہے اور کس طرح سے اس بچی کو سی ڈبلیو سی یہاں پر ریسکیو کرنے کے لیے پہنچی ہے کیونکہ یہ آروپ ہے کہ جو بچی کی ماں ہے وہ اس سے بھیک مانگواتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیئرمن ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو میمبر ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس چاننا جی یہاں پر آئے ہیں اور چھوٹی سی بچی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڑھ سال کی بیٹی ہے پوجہ اس کا نام ہے پہلے بھی آپ نے یہ خبر دیکھی ہوئی ہے پیچھے ان کی ماں بھی کھڑی ہوئی ہے کیا کچھ پورا معاملہ ایک بار جان لیتے ہیں اور کیونکہ نروپا ماں جی کے ہاتھ میں یہ بچی ہے نروپا ماں جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ بچی آپ لینے کے لیے آئے ہیں کس وجہ سے ماسوم بچی کو لے رہے ہیں اس کی ممی جو ہے مرسز والیا وہ اس کو لے کر شہر میں جاتی ہیں بھیک مانگنے کے لیے وہاں بزرگ جو بھیکاری ہوتے ان کے سنگ لٹا دیتی ہیں کٹیا پہ بھی یہ کھڑی ہوئی تھی تو ابھی میرے بیٹے نے دیکھا اس نے آ کے مجھے کمپلینٹ کی لیکن ہم جب تک دوبارہ دیکھنے گئے تب تک یہ جا چکی اس کے بعد بھی ہم نے اس حالت میں یہ اگر بچے کا میس یوز کرے گی تو ہم بچے اس کے پاس نہیں آنے دیں گے کیا شکایت کیا سنگیان میں معاملہ آئے تھا آپ کے بچے سے بھیک مانگواتے ہیں ہمیں اس کو لٹا دیتی ہیں سڑک پہ اور پھر بچے جو بھیک والے ہوتے ہیں ان سے اور جو پیسے ملتے ہیں وہ ان کی خرچی کو کاروائی کیا جائے گا بچے کو ساں کی تھل ہمارا بالک ون ہے وہاں پر بھی کوئی کاروائی کی جائے گی بلکل کی جائے گی ماں کے اوپر بھی کاروائی ابھی ہم ان کو چوکی لے کی جائیں گے وہی پر باتچیت ہوتے ہیں کیا معاملہ درج کروائے جائے گے ان کے لوگ دیکھیں وہاں پہنچنے پر باتچیت ہو اس کے بعد ہم بتا سکیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیڑھ سال کی یہ بچی ہے جسے بچی کو حراست میں لیا ہے معاف کیجے گا اپنے قبضے میں لیا ہے تاکہ بچی کو ایک اچھا جیون مل سکے اس بچی کو اچھا بھوشش مل سکے امیش چاننا جی ہے جو کی چیئرمین ہے سی ڈیویو سی کے چاننا جی کیا کچھ جانکاری ملی تھی پہلے بھی یہ بچی ایک بار آپ کے پاس آئی تھی ان کی ماں سے چھوڑ کر چلی گئی تھی کیا کچھ معاملہ کل رات کو میں اپنا دیکھ رہا تھا ایک نیوز چینل پہ وہاں میں نے دیکھا کہ یہ بچی کو ماں ویردل کے سامنے ماں ویردل کے سامنے بھکاریوں کے پاس لٹا دیتی ہے اور بھکاریوں کے پاس لٹا کے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے وہاں سے تو وہ بھکارن بھی بول رہی تھی کہ پچاس سو روپے شام کو ہمارے سے لے لیتی ہے کیونکہ اس نے بچہ ہمیں دیا ہوا تھا یہ ماں بچی کی اور اسی لئے ہم اس بچی کو ریسکیو کر کے اپنے پاس ہم لوگ اس بچے کو ساک ایتھل میں بھیجیں گے جہاں اس کی پروش ٹھیک ٹھاک سے ہو سکتا ہے ماں کو بھی حراسط بھی لیا جائے گا بھیک مانگوانے کا جی بچے سے بھیک مانگوانا بہت بڑا اپراد ہے سیکشن 76 اور سیکشن اپنا 85 یہ دونوں جے جے ایکٹ کے ہیں جو ان کے اوپر لاغو ہوں گے جی بلکل پولیس میں معاملہ درج کروائیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بچی سے بھیک مانگوانے کا جو آروپ ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور فلال کہا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ماں کی پہلے بھی ہم کئی بار جو کوریج ہے وہ کر چکے ہیں اور انہی کی جو بیٹی ہے آروپ ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بھیک مانگواتے ہیں اور ڈیڑھ سال کی مہج جو پوجا ہے پہلے بھی آپ نے کوریج دیکھی ہے جب اس بیٹی کو کس طرح سے خودکوشی کے لیے ماں ایک لے کر جا رہی تھی انس کے پتا ساتھ میں تھے اس کے بعد یعنی کہ سندگت پرستیتیوں میں ان کے دوسرے پتی سامنے آگے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری پتنی ہے اور یہ میری بیٹی ہے اور یہ پورا معاملہ ہے بینجی آپ کی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں کیا روپ ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میرے پتہ درام کر رہا ہے بہت کچھ نہیں ہے یہ بچی آپ کی بیٹی ہے بچی تو میری اچھم سکووت ہے ہمارے پاس سارے میرے پتہ نہیں ہم تو کودگریب آدمیں ہمارے کو نہیں ہے کچھ مرے روڑ میں کہہ رہے ہیں بھیق مانگوارے تھے آپ سے میں ساتھ جی کچھ نہیں ہے دنیا باتیں بنا رہے ہیں سب کو پتہ میں سارا دن گھر میں رہتی ہوں اور کہیں جاتے نہیں ہیں اور آپ کے سامنے گھر پہ کئی دیکھیں آپ نے یہ صرف بدلام کر رہا ہے پیچھے بیٹی نے کہہ دی کہ لڑکی بھائی چوری کر کے لیے گئے جب بھی میڈیا کو بلائے تھا پولیس آڑ کو بلائے تھا جنم پتری بھی جب پیچھا چھوڑوائے تھا میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو کوئی جینن بیرا چین سے مطلب مطلب تریکری بن میرے کو یہ تو کچھ ایسا کرنے پڑے خود مرنا پڑے گا کیونکہ میں تنگ آ Locacular کیوں میں پہلے بھی تنگ تھ Standard مند empres어야 Murdoch میرے کو کرا جا رہا ہے دھوکھی اور کچھ نہیں مالوں کو کر28 میرے کو کچھ نہیں کیونکہ آپ پینےane teãám کر رہا ہے میرے کچھ نہیں جیسا کہ اس دین میں کو چھ نہیں میںے تو کچھ نہیں جا رہا این یہ جوٹ بولیا جا رہا ہے آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے آپ بتاؤدو آپ نے دیکھا ہے کیا یہ بالکل جوٹ بولیا جا رہا ہے ب 움کر و نewas ملتا ہے آپ کو جو کوئی بتا رہا ہے وہی سچی مان رو ٹھیک ہے اے میرے کو پرشان کر رہا جا رہا ہے میں تو خود ہیاں بیمار پڑی ہوں میرا گروہ سبایاں کام پہ جا رہا ہے ابھی بے دو وجے چھوٹی لے کے آنے والا گھر تھا میرے تبیت کراب ہو رہی ہے میرے کو بدلہ ہم کر رہا ہے آپ کے جو پہلے پتی ہیں وہ کسی بچے کو لے کے بھی گئے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے گئے ہیں اس دن آرام سے کسی کو پتا ہے نہیں لے کے جا رہا ہوں مارنے کی دھمکی نے رہا میں کو بار بار پھون کر کے دیرہا ہوں پڑ پرشان کر رہا ہے اور نہ لڑکی درہا میرے کے جندگی برباد ہو اور کچھ نہیں ہے میں پہلے بڑھ بھی دیکھ آرابی دکھا آپ کو یہ جھگی دلوائی تھا ہم نے وہ اسکا کیا کیا جھگی گا پھر کمرا لے لی ہے تھا ہم نے اس کے بعد کرا ہے اور کچھ نہیں ہے جا مرے کو پرشان کرنے کے لیے اور میری بیس تکروا دکھوارے کے لیے ہے جس کی بیٹی کو لے گئے ہیں وہ ساتھ میں کیا کریں گا میرے کو نہیں پتا ہے ان کو پتاؤں گا یہ کیا کرے گا یا بھابان کرے گا جو بھی کرے گا میرے کو نہیں پتا میں خود بھی اسٹین میں آپ کو بتائیں سکتی میں خود بھی کس بیماری سے جوج رہا ہوں کس سے نہیں میں خود بھی بیمار ہوں اور میرے کو پتا نہیں ہے تو یہاں بھی کتری ٹائم سے رہے ہیں یہاں دو چیار مینے ہو گئے اور جس لڑکا پچھا کمپلینٹ کری تھی بھئی بچے کو چھوڑاتی ہوا 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 بدلام کر رہا تھا اور جب بھی میڈیا ہو لائی تھی جب بھی کہی تھی کہ ہے لڑکی اس کے اے میرے کو بدلام کرنے کے لیے اور کچھ نہیں کرا جا رہا ٹھیک ہے میرے کو اب آپ کی بس کتنے بچی ہے فیلال میرے پاس ایک گوڑی آئی ہے یہی چھوٹی تھی اور یہی ہے یہی ہے باقی میرے کو انظر پتا کیا ہو رہا میرے ساتھ کیا نہیں ہو رہا میرے کو نہیں اس بات کا پتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماں ہے پہلے بھی ہم نے آپ کو ان کی دکھائی تھی کہ کس طرح سے جو یہ ماں ہیں یہ فیلال دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے اوپر جھوٹے آروپ لگایا جا رہے ہیں مجھے بدلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دو تین بار دکھائی تھی کہ کیسے سب سے پہلے یہ خودکشی کے لیے ریلوے سٹیشن جا رہی تھی وہاں پر ہم نے ان کی کچھ مدد کی اس کے بعد اس کے بعد پھر ان کے ایک پتی سامنے آتے ہیں فرید پور کے گھرونڈا کے رہنے والے تھے وہ ایک بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آتا ہے جس میں آروپ لگتا ہے کہ یہ اپنی ڈیڑھ سال کی بیٹی کو ایک بخاری کو سپورت کر دیتے ہیں اس سے بدلے میں پیسے لیتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد اس سے اپنے بچے کو واپس لے لیتے ہیں اور یہ معاملہ جب سی ڈبلیو سی کے پاس پہنچتا ہے تو سی ڈبلیو سی کے جو چیئرمن ہے ان کے جو میمبر رہے ہیں وہ یہاں پر پہنچتا ہے بچی کو کسٹڈی میں لینے کے لیے اور اب اس بچی کو بتایا جا رہا ہے کہ ساہا میں بیجا جائے گا جو کی کیتھل میں اور بچی کا جو بھوش ہے وہ صحیح بنایا جائے اس کے لیے یہ سب جو کاروائی ہے وہ کی گئی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ماں کے اوپر معاملہ درج کروایا جائے گا سی ڈبلیو سی کے اور سے علاقے آگے جا کر کیا کچھ نکلتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسپڑوس کے جو تمام لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں چھوٹی ننی بچی اس کو فلحال سی ڈبلیو سی موقع پر یعنی کی پہنچی تھی اسے حراست میں لیا گیا اور فلحال اس بچی کو ساتھ میں لے کر جا جا رہا ہے آپ کے سامنے چوبیس کنٹ میں گھر میں رہتی ہوں بس اپ ڈوسیا سے پوچھ لوں چوبیس کنٹ میں گھر میں رہتی ہوں صبح کی میری دن تک خرابہ میرے کا بغیر بجے بدلام کرے جا رہا ہے ٹھیک ہے جو بجی اس نے کرنا ہے اس سے اچھے جو کو میرا دشمن ہے نمار کو مروائی دو وہی بڑھی ہے مہتا خود آپ نے آپ جند کی ارموک سے لے در اپنے دیکھوں کبھی جاتی ہوئی کہیں بتاؤ سارا دن گھر میں رہا ہوں دیکھتے تو ہوں گیاں کی آپ بھی یہ تو بدلام کرنے کے لئے اور کچھ نہیں جو کرنا ہوگا جو کرے گا بغوان ٹھیک کرے گا فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پڑوس کے لوگ بھی موجود ہیں اور موقع پر جو آشا دیوی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم میرے کو بدلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آخر بدلام کون کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا اور کمبیر سوال ضرور ہے کچھ پڑوسی ہمارے سے بہن جی اکیلے رہتے ہیں یہاں پہ یہ بچ میں آئی تھی یہ بچہ جب دے دیا تھا کسی کے ہاتھ میں انہوں نے دودھ کے لئے بس وہ خبر دیکھی دی ہم نے سر پولیس والے آئے تھے یہاں پر اور اس کے پہلے ہم نے کوئی خبر نہیں دیکھی انہوں کیا نام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے خبر دیکھی تھی جو ان کے ہزبینڈ ہیں وہ موقع پر آگئے ہیں ہمنت ان کا نام ہے پہلے سب ہمنی آنے آپ کو covert Italians کی دیکھائی تھی اور Quem lenہ ہے وہ موقع پر موجود ہے اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ماں کے اوپر یہ آروپ ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے civil بہتی ہے آپ کی یہ چکر چل رہے بچے سے بھیق مانگواتے کیا ماملہ ہے مجھے تو یہ دیکھیں بچہ آپ کے لیکن چاہے آپ کا بچہ بھی بھیق تو نہیں مانگوا سکتے نا اسے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بچے کسی کو دیکھیں بھیق مانگواتے کیا ماملہ ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا سر بچے میری بچے گھر پہ رہتی ہے اب cwc لے کے جارہی ہے کہ ہم بچے کو اپنے پاس رکھیں گے بھی آپ بچے کا بھوشش صحیح نہیں بنا رہے ہیں کو پوچھ لو آپ بچے گھر پہ رہتی ہے ۔ شانکو میں آتھا ہوں شانکو بچے ساتھ کھیلتا ہوں کو کچھ کرتا ہوں کوئی وہ یشو نہیں ہے یہ سب جوڑی آپ مانگواتے ہیں کہ وہ جو بچے میں لے باجار جا رہا ہے کوئی سمان بھی ہوتا ہے بچہ تک جاتا ہے کسی کو آپ کو پکڑا جاتے ہیں تو اس میں کوئی اٹھوڑا کر دیکھتے کوئی کو بیگ تو مانگتے ہیں بہتو مجھے پتا نہیں بخاری کے پاس چھوڑا یا کس کے پاس چھوڑا یہ مجھے نہیں کہتا اگر یعنی کہ دھوان اٹھا تو آگ تو لگی ہوگی نا کچھ معاملہ تو ہوا ہوگا یہ سر مجھے بلکل میں جو بھی نٹے کام پہ رہتا ہوں اپنی سر کا فون آیا تھا میں سر میں تو میں آسا سیٹے میں کام پہ ہوں تو اب کیا کریں گے آپ بچی کو تو لے کے جا رہے ہیں بچی تو میں لوں گا سر اپنی کیسے لوں گے کیونکہ جب تک آپ یہ تسلی نہیں کروا گے کہ آپ بچے سے غلط کام نہیں کرواتے تب تک کیسے آپ کے پاس تین چار بچے تھے اب ایک ہی رہ گے باقی کہاں گے پہلے بڑے والی لڑکی اسی کی تھی فرید پورو لے کی وہ لے گئے اب ایک ہی بچی ہے آپ کے پاس آپ کو یہ کچھ نہیں پتا ہے کہ بھی آپ کی بیوی بھویخ مانگواتی ہے کہ نہیں مانگواتی ہے کیوں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کا بچہ بھویخ مانگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا سار اس کے بارے تو آپ کی بیوی کیا کام کرتی ہے یہ آپ کو نہیں پتا آپ دس جون کی کرنال بریکنگ نیوز دیکھو دیکھی ہے تم نے ایک بار پہلے بھی cwc میں بچہ پہنچ گیا تھا ایسی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہاں سے وہ تو آپ کو معاملہ پتا ہے وہ کیا معاملہ تھا آپ نے شراب پیوئی تھی ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتی ہے وہ کیسے پہنچ گی وہاں پہ یعنی چھوٹا سا بچہ اس کا کیا بھوشیاں اتنا پیارا بچہ آپ کے پاس سال ڈیٹھ سال اس کی عمر ہے سیر اس کے اپنے جان بھی چھڑکتا ہوں کیا جان چھڑکتے ہیں بھیگ مانگوا کے جان چھڑکتے ہیں بتاؤں وہ سب میں مجھے نہیں پتا سر میں سیرے نکلتا ہوں مرات کو پڑھتا ہوں تم نے دس جون کو فلم دیکھیں تھی میں گھر آیا ہو ساں وہ بھی دیکھیں تھی نا دس جون کو دیکھیں تھی ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا کہ بھی یہ اپنا وہاں پہ بھیگ مانگواری ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے پوچھا نہیں اس سے کچھ گھر آئی ہے بھی آئے تھے سر انہوں نے یہ بات کہتا ہے یہ وہ کریسے مگر نہیں یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا انہوں نے بھی بیان دیکھیں آپ کو جنگی دلوائی تھی اس کا کہہ رہا ہم تو دو تین دن رہے تھے اس کا پھر اپنا مکام لے دیتا ہم نے یہ کرائے وہاں پہ بھی آپ کا جھگڑا ہوا گھر والا بیچ پہ آ گیا پھر ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا آپ کو نہیں لگ رہا بھی زیادہ ہائی لائٹڈ ہو گئے کرنال کے اندر مشہوری زیادہ ہو گئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں گھر والی کی وجہ سے میری وجہ سے کوئی پروبلم نہیں ہے کس کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ گھر والی کی طرف سے ہو رہا ہے تو کچھ دکت ہے کچھ کمی ہے بات چھوڑا بیمار رہتے ہیں چیٹ چیٹ سے رہتے ہیں کہ باپا سرکی پروبلم ہے اس وقت چیٹ چیٹ سے رہتے ہیں کچھ ماں کو نہیں کام کرتا آپ کو نہیں بتائیے اس سے بھیک بھنگوائی جاتی ہے سر میں کیا آتا رہا ہوں سر میں چوہ بھیک گھنٹے گھر سے بھار رہتا ہوں میں چلانے کا کب تک میں پچھا رکھوں گا والیہ جی جب یہ نرمل کٹیا پہ مانگ رہی تھی اس دن میں نے آپ کو بلویا آفیس میں تب ہی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی میسز کہا تھی آپ بولے میں تو رکشا چلا رہا تھا لیکن یہ اس دن میں نرمل کٹیا پہ مانگ رہی تھی بھیک یہ مجھے نہیں پتا یہی تو پھر آپ کو پتا کرنا چاہیے تھا چوہ بھیک گھنٹے میں اس کے پچھے تو گھومنے سر آلی تو آپ یہ بتائیے تو آپ اس کا مطلب بچے کی کیر نہیں کر پا رہے سر ماں کا فرض ہوتا ہے باپ کو گرد ہوتا ہے باپ کو بھی برابر ہی ہوگا برابر ہے آپ آفیس میں کام کرتے ہیں آپ گرد سے بار جاتے ہیں شام کو بڑھتے ہیں آپ کو پتہ پچھے کیا ہو رہے جس کے لئے پتاؤن سر اکیلہ میرے بات کا تھوڑا ہے باپ کا ماں کا ہوتا ہے بلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاری سی دکھنے والی بچی اس کا نام پوجہ ہے اور سی ڈبلیو سی کی ٹیم اسے یہاں پر لینے کے لئے پہنچ گئی ہے مہج ڈیڑھ سال کی اس بچی کو کیسے یعنی کی اب پالا جائے گا وہ بھی تب جب اس کے ماں باپ بلکل ٹھیک ہے کماتے ہیں لیکن اس کے پتی بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو ان کی بیٹی ہے اس کا ان کے ساتھ بہت لگاو ہے لیکن دھر پر ماں کیا کچھ کرتی ہے اس کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری نہیں ہے اور ڈیڑھ سال کی اس بچی کو فیلحال سی ڈبلیو سی ایک اچھے بھوشے کے لئے ایک بہتر بھوشے کے لئے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے کرنال کے صدر بزار کی یہ تصویریں ہیں اور فیلحال بچی کو حراست میں کسٹڈی میں لے کر ایک اچھے بھوشے کے لئے ایک سنہرے بھوشے کے لئے تاکہ کم سے کم اس سے ہوئے اچھا فپڑا مل سکے اچھے پڑھائی مل سکے اچھا بھوشے مل سکے اس کے لئے جو بچہ ہے اسے لے جا رہے ہیں اور بچی بھی آپ دیکھ سکتے گی کافی زیادہ یعنی کی مسکرہ رہی تھی ابھی کیونکہ اسے تو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ کروایا جاتا ہے اور ماں کے اوپر یہ آروپ ہے کہ جو اس کی ماں ہے اس کی ماں کس طرح سے اس سے بھیق منگواتی تھی دوسرے بکھاریوں کو دیکھ کر کی اس بچی کو دکھا کر آپ زیادہ سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ ہی کٹھے کیجئے اور اس کے بعد اسے لے جاتی تھی اور پتہ کو یعنی کی مہلا کے پتی کو اس بات کی خبر تک نہیں ہے کہ آخر کیا کچھ بچے کے ساتھ پیچھے سے گھر پر ہوتا ہے حالانکہ وہ یہ ضرور بول رہے ہیں کہ خبر انہوں نے ضرور دیکھی تھی لیکن اب اس بچی کو ساتھ لے کر جائے جائے گا آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک اچھا بھوشیہ اچھے کپڑے اچھا کھانپان اچھا رہن سین اس بچے کو مل سکے اس کے لیے اس بچے کو لے کر جائے جائے آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اس سے شیئر بھی کریں یہ سیدھی تصویریں اسے میں آپ کرنال سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک ڈیڑھ سال کی معصوم بچی کو ہراست میں لے کر لے کر جائے جا رہا ہے تاکہ اس کو ایک اچھا بھوشیہ دے سکے سی ڈبلیو سی کی اور سے ہریانہ سرکار کی اور سے جو چیئرمن منائے گئے ہیں امیش چانہ اور ساتھ میں میڈم ہیں نیروپما جی انہوں نے بتایا کہ آپ اس بچی کو ساتھ ہم لے کر جا رہے ہیں اور اس بچی کو اچھے بھوشیہ کے لیے ضرور ساہ میں بھیجا جائے گا کیتھل میں اور ماں کے اوپر معاملہ درج کروا کر اسے ارسٹ کروایا جائے گا یہ فلال کہا گیسر آخری سوال ہے ماں کے اوپر کیا کاروائی ہوگی پرویزن کیا کہتا ہے بال نے آیا دینیم کی دھارہ چھتر اور پچاسی کے انترگت اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی اس کو جیل بھیجا جائے گا جیل جائے گا سیکشن 76 بھکشا ورطی سے روکنے کے لیے بنایا گیا بھکشا ورطی سے بھکشا ورطی سے بھکشا ورطی سے روکنے کے لیے سیکشن بنایا گیا اور فلحال اس بچی کو ساتھ لے کر جائے جا رہا ہے آپ سبھی ساہی پیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن اپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ live جتنی بھی خبریں آپ نے دیکھی خبروں میں ایک نیا ٹویسٹ سامنے آ گیا اور اس ٹویسٹ پہ اور یہ دیکھئے ننہ سا بچہ کس طرح سے مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ننہ سے بچے کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ماں دوسرے بخاریوں کو اس کو دیکھ کر اس سے بھیق مانگواتی تھی پیسے لے آتی تھی پتہ پتہ کو اور پتی کو کچھ آتا پتہ بھی نہیں ہے وہ ایسا ضرور کہہ رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ایپی ٹوٹی فور میں ہوں اکرشنوپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا واد